بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں بھی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک خیریت سے ہوں اور یہ ادھر آئے ہیں امی کی طرف سے امرود تو بچے جانا ماشاءاللہ سے خوش ہو رہے ہیں اور وہ ادھر جانا اس کو بنائیں گے مثال لگا کے کھائیں گے تو یہ ہیں میری مرگیاں ان کو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ٹونی کے ڈر کی وجہ سے میں نے باندھا ہوا ہے تو ادھر یہ جا رہی تھی میڈم اور اس میڈم کے آپ چال دیکھیں کیسے یہ جا رہی ہے تو میں نے ویڈیو بنا لی اس کی آپ کو کیسے لگی تو ادھر جانا میں ناشتہ کرنے لگی تھی اہم ہے میں نے اس پوکا کرنے دیکھیں وہاں کی جاناشتہ بہت پسند ہے تو جس نے کھانا ہے وہ ضرور آ جائیں تو ادھر ہو گیا تھا دوپہر کے بعد کا ٹائم میں نے جھاڑ لگائی ہے اب برطان دھونے والے کٹھے ہو رکھے ہیں تو مرگیاں یہ ہیں یہ جو میری بیٹھے ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں اور جانا ادھر شام کا ٹائم ہے موسم بھی کافی اچھا ہو رہا ہے وہ کافی بادل بادل سے بنے ہوئے ہیں تو یہ باہر کا تھوڑا سا ویو ہے میں نے کہا آپ کو یہ دیکھا دوں بارش نہیں ہو رہے لیکن شام کا ٹائم میں موسم کافی اچھا ہو گیا ہے اور یہ ہے میرے گھر کے پودے عام امرود اور انار یہ پودے ہیں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے جتنی بھی گرمی ہے لیکن ان کی چھاؤں بہت ہی مزا دیتی ہے پجلی ہو نہ ہو یہیں بیٹھ جاتے ہیں تو اگر آپ میں لے رہی ہوں دودھ فریجویں سے تو اس کا جا کر میں آدھا میں جمع لینا ہے اور آدھا جانا میں گھڑا کر لینا ہے ان کے آدھے کی دودھ کی لسی بنائیں گے اور آدھے کی پھر آپ کو بتاکہ کھٹی لسی میں بناتی ہوں اللہ پا خیر کرے باقی آپ سنائے آپ تمام بہن بھائی کیسے ہیں اور آپ تمام بہن بھائی نے یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو جو ہے نا اور بھی زیادہ لوگ دیکھیں تو بھائی تھوڑی ہوا وغیرہ چل رہی تھی تو میں نے کہا لکڑی بنانے کے بجائے میں یہ گیس بھی بنا لیتی ہوں تو ادھر میں نے سب سے پہلے جو نا دودھ رکھے جم نے والا دیس کو ہلکا سا سیکھ لگ جائے گا تو اس کو جو نا میں رکھ رہوں گی اس کے بعد گڑھنے والا دودھ جو ہے وہ گڑھا کروں گی اس میں یہ کھٹا میں نے ڈال دیا لسی کا تو اب جی ادھر آپ دیکھیں میں نے اپنی ملویوں کو چاول دیا لیکن بتا نہیں کیا ہے وہ کھا نہیں رہی اتنی شوق سے آج بچے فرمائش کر رہے ہیں چاول کھانے کی کیونکہ ہم افورٹ نہیں کر سکتے تھے بس بچوں نے بیلون لیے اور پانچ دیس روپے کی چیز لے کے تو جو نا گھر میں خود ہی بہن بھائی ماشاءاللہ سے کھیلتے رہے ہیں تو یہ میں نے آلو کٹ لیا ہے آلو اور چکن والے چاول میں پکا رہی ہوں تو یہ ہزبینڈ کے لیے میں تھوڑا سا سالن بنا رہی ہوں کیونکہ اگر شام کے ٹائم ہوتے میں چاول نہیں کھاتے ہیں تو یہ میں ان کے لیے سالن بنانے لگی ہوں تھوڑا سا اور یہ میری سلاد اور چٹنی چاولوں کے لیے ریڈی ہے لسی کے چٹنی زوردہ سلاد اور یہ میری چاول دم سے میں نتوار لیے ہیں چاول میرے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہ تھی میری آج کی تھوڑی بہت روٹین آپ نے بتانا ہے آپ کو میری روٹین کیسے لگی اور آپ کو میرے چاول بھی کیسے لگے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی پکے ہوئے ہیں تو اب یہ میں جا رہی ہوں کھانے بچے بھی ماشاءاللہ سے کھا رہے ہیں ہم سے انتظار نہیں ہو رہا تو میں بھی ادھر بیٹھنے لگی ہوں کھانے کے لیے مجھے دیں اجازت نیسٹ ویڈیو تک 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 کے لیے اللہ حافظ تو ہمیں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ